نا میں آج نا ایک گل بی بیاں نو سنانی ہیں ایک بندیاں نو پہلا وائی بی بیاں سوڑ لیا نا بی بیاں سوڑ لیا نا اے گلہ نا کریا کرو اسی انہوں نے ماندے انہوں نے ماندے اسی تو وائی نصیبوں نے بھی ماننے ہیں آنکھو کی کمیں دی گل بیا گا نصیبوں چنگی بات کرے او دی بات ماننے ہیں حضرت علی رسی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرمان دے نے گل کرن والے والنا ویکھو گل ویکھو گل کےڑی کر رہے ہیں میرے علی سونے دا فرمانے کہ گل وال ویکھو گل کرن والنا ویکھو سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے اچھا انہوں خامد بیوی لڑ پہن جیڑی بیوی سیانی ہے نا او تے ابل لڑن والی گالے کر دی نہیں تے جیڑا خامد سیانا ہے او بھی لڑ دا ہی نہیں لڑن آلے پاسے جاندہ ہی نہیں پر اگر لڑ پہن روسپوے خامد تے سیانی بیوی پہلی گالے تے روسرنی دیں دی تے جی خامد روسپ ہے نا تے یہ نہیں کہیں دی جو جا رہے ہوئے کرو نکل کے بیڑے چل نکل دا پہا ہوئے جاوے اتریا بھی تے نو ساپ لڑے بھی تے نو الکا کتا بڑے بھی تیرا بیڑا گھر کو ہو جائے تیرا خانہ خراب ہو جائے نا 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 یہ نہیں کہیں دی بلکہ مغرہ آکے نا پھر باہن پھاڑ کے اے میں روسیہ نہ کر میری جان سجنا ایک دین چھڑ جانا ہے جہان سجنا گل دی سمجھ آئی مولانا خدا دی قسمیں اور اگر کوئی کبے آجی نصیبوں دی گل پہ کر دے سن راتی اور کھاچ زمانے دیا گل والو ویکھی دی گل کےڑی ہو رہی ہے ہر وقت اتراز نہیں کری دے یہ میں کہیاں بندیاں اور گالی کو انہی قسمیں کھچاں وڈن تو چوڑا مارن تو اور بک بک کرن تو یب یب کرن تو اور بکواس کرن تو سوا کہیاں انہوں کامی کوئی نہیں اور میں جمعہ پڑھا انہوں فیصلہ بات گیا شیخ بلال ہے میرا یار کرنا کہاو جی تو اڈے تھوڑے جی بانا دی کٹنگ کروا دی میں اتو ہمام تبیٹھا میں انہوں پتہ نہیں انہیں کوئی اکریم جی لاجڑی امام آئی لے نہیں کیونکہ بھی لی اندھر ساڑھے بھی وہ میرا او طوال آیا یہ شادی کی تیاری ہو رہی ہے یہ دلہ تیار ہو رہا ہے یہ فلان تیار ہو رہا ہے گل ہے کرنا لی اچھا میں نے ایک گل دا بڑا آسا ہوں دا سی بہت زیادہ او میں تو انہوں گل سنانا او یار منو تے انہیں ایک واری کریم لا دی تھی اچانک میں تے یقین کرو اینا کمالے پاسے قدی سوچیا بھی نہیں منو تے انہیں چلو کریم لا دی تھی او میں ایک واری کریم لوا بیٹھا ہوں میں نہیں آکھے آنوں انہیں اپنی موج نال لاتی ہے مو تے کریم تے میرے نال اینہ کوشت ساں کیتا ہے میں حاسا ہوں دا سی منو وہ جیڑے اینی دیر تو مولوی کریمہ لان دی رہو او نا دا کی بڑھے گا آدھی کس میں منو حاسا ہوں دا ہاں انہیں تُسی کین جی کریا کرو کوئی مولوی کریم لال ہے او نا مولانا نیفر بانی صاحب نو نا ایک بندے نے سوال کی تا بانی صاحب دا بڑا جملہ پیارا پہلے میں تو انہوں نہ دینا دو جملے سناوا تو اڈا ایمان تازہ ہو دے اس تو بعد تو انہوں جٹکی گل سناو کاری محمد حنیف ربانی صاحب خطیبِ آزم کاموں کی جانشین یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ دے جانشین بڑی پیاری بات کر دینے بڑی پیاری بات فرما دینے فرما دینے او قسمتا والا ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا دے رائے آنکھو ہزار ملک سبحان ایک ایک گل کی تھی تو دوسری گل عمر دی دھرازی دی رزق دی فراوانی دی تینو گالے کا دس جاوان رزق دی فراوانی دی تینو گالے کا دس جاوان کر خدمت ماں پیان دی ہوئے تو کیا ہونا سیر دبا سکتا ہے مربانی صاحب کہیں دے اور ساری عمرو کوٹ دی رہی ہے جو تو کوٹ لیں گا تو انہوں پیڑ پہی دی گل کی سمجھائی دے ساری زندگی بیوی ساڑی خدمت کرے تو ہڑی خدمت کرے اوہ بیمار ہو جا کوئے میرے سیرنو تھوڑا دبا دے تو تو کوئے لے میں ان تیرے سیرنو دباؤں اے ہو جا 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 خامد نے نا جا 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 بیویاں نا سیر بھی نہیں دبان دے اے ہو جا خامدان دی سنگی دبانی چاہیے خدا واسطہ اینجے نا کریا کرو خامد بیوی ایک اللہ نے بہت بڑا جوڑا سمانہ تے خالق کائنات نے بڑھا ہے تو میرے دوستو گل میں جیری تو انہو سنا رہے ہیں میں توڑے نا گلنا جا بڑیاں کرنی ہے تے آننا سننے بی بی آنی گل سننے لی جا نا کہ لڑائی نہیں پہنٹ دیں لڑائی نہیں ہونی شہید محبت اور پیار دے نل سنگی گزرے قرآن سناوا توانو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دینے واتاسمو بے حبل اللہ جمیئن ولا تفرقو وَذْكُرُونِ مَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ آدَان فَاللَّ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِمَتِهِ اِخْوَانَا فرمایا اتفا کرو اتعاد کرو کٹھے ریا کرو رال مل کے ریا کرو فرمایا محبت دم زہرہ کرو پیار دم زہرہ کرو ہندے چارے کسے نو جھدا نہ ہون دیو ایک گل پانی دیا کوئی لگا دوہ جو فرمانہ میں لمی تگری نہیں کرنی بس ختم کرنا وہ سکھیا جی تو نہیں چاہتا کہ تجھے جدا کروں سمجھا رہی جگل جی تو نہیں چاہتا تجھے جدا کروں تیری قسمت میں ہو جدائی تو میں کیا کروں خدا دی قسمیں بعض بندے آپ ہی نشکریہ اینیا کر دینے کہ اپنا بیڑا گھل کر لیں دینے میرے دوستو میں ان جیڑی گال تو اندرسن لگا بندیاں آلی گال جیڑی بندیاں نہ لگا لے سنو بڑی پیاری بات کی تھی عالم لو آر نے خدا دی قسمیں ٹھانڈ پا دی تھی کہیں دائے گالتے ہر کوئی جان دائے میلا میلیاں دائی آرام بیلیاں دائی نبی پیر فقیر امام زادے سنگ چھڑ گئے نے یاران بیلیاں دا رانجا پرامانو چھڑ فقیر بڑیاں ہیر چھڑ گئی پور سہلیاں دا اساں پردیسیاں میں ایک دن ٹر جانے آلماں کنڈا مار کے اینا حویلیاں دا خدا دی قسمیں کیا گل کی تھی خیلہ آکے رکھ دیتا ہے انہاں اگر کوئی بندہ یہ کوئے وہ جی آلم لو آردی گال سنانڈا ہے وہ جیڑی چنگی یہ سناؤ غلط گال مولوی کرے غلط گال علامہ کرے غلط گال شیخ کرے غلط گال حکمران کرے غلط گال کسے مسجدہ امام کرے اور غلط گال کوئی پلوان کرے اس دی بات نہ منو اے صحیح گال میرے ورگا ایک عام انسان کرے او دی بات ملو کیونکہ حق حق کے سچ سچ اور قسمیں کیسی بات ہو او دی نا کبر دے اتے لی ہی آلم لو آردی کبر تے انہیں اپنا شیر آپ بنا ہے اے شیر انہیں خود بنا ہے رے رے لوانگوں رے رے لوانگوں بندی آؤ مر تیری کوٹھا کاند چھتیر نہیں پڑی رہنی کچھ روز توں سڑکتے سیار کر لے بگی ویچی تبیلے دے کھڑی رہنی ایک دن دور جوانی دی ٹوٹ جانی گڑی سدا نہیں جاگتے چڑی رہنی ویغ آلم اللہ کھ علاج کر لے جند نہیں حکیم دی اڑی رہنی کہیں دا ہے آلمہ تو بمار ہو گئے ہیں کیم کول دو آئی لینڈ چلے ہیں تے حکیم نے بھی فوت ہو جانے ہیں تے تم ہی نہیں رہنا کیوں دل نو لاغ گئے ہیں اے تھے تے دو آئیاں دے نہ لے دنیا تو جا رہے ہیں تو دو آئی لینڈ چلے ہیں تے کیوں پریشان چلے جانا ہے دنیا تو کسے بیٹھ نہیں رہنا اور ملا نمبر بادر صاحب تو ہنو گل سناوا نصر الفتح علی خان دی بڑی گل کر گیا ہے لہن والا کونے صادق صادق نے لکھیئے تے نصرت نے سنائیئے گل بڑی کمال گل بڑی کمال کہیں دے ہیں کسے روندے نو ہسایا ہی تے دا سخان کسے پکھے نو رجایا ہی تے دا سخان کسے پیاسے نو پیلایا ہی تے دا سخان را بچوں روڑے نو ہٹایا ہی تے دا سخان کسے زخمی دا پھٹ نہیں ہو سیتا اے وے عمر گزاری ککھ نہیں ہو کیتا او تھے عملہ دے ہونے نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی اتھے دے گالی ساری عملہ دیئے اتھے دے گالی ساری عملہ دیئے اسی بڑے پھریئے وڑے وڑے مولوی علامے علامت برے وال بہر وال کہر وال غزب ساڑھا گوانڈی پکھاؤ وے اسی مرگے کھائیے اور اسی بڑے وڑے مولوی بڑے پھریئے آپ اسی حلوہ پوری تو سیویاں اڑائیے نال دے گوانڈی دی امی بیمار ہوئے تو دا پتا نہ لئیے اور پیسے جیب جہون اور دی مانو اپنی ماں سمجھ کے تو دا علاج نہ کرائیے خدا دا واسطہ جے کچھ دنیا تے ایسے عمل کر جاؤ اور دنیا تے عمل ایسے کر جاؤ کہ تو انو دنیا یاد کرے اور سوڑی وال دے دوستو ایسے کم کر جائیے کہ دنیا یاد کرے ایسے بول بول جائیے کہ جگ یاد کرے